حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ خوشبو آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فیرون کی بیٹی کی باندھی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفا کنکنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہیں تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روضی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت گذبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بدرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دیئے گئے اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئے پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کے سپائیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا اما جان افسوس نہ کر اما جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اس آگ میں جلا کر مار دیا گیا یہ خوشبو کی محکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں